بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرت زلکر نے ان کا سفر مشرق جب قتم ہوا تو جب سفر مشرق سے انتہائی مسرط محسوس کی پھر وہاں سے ایک عرصہ تک مقیم رہنے کے بعد روانگی کا ارادہ کیا تو اس بادشاہ نے بڑی لجاجت سے یہ درخواست پیش کی کہ وہ ان کے یاجوج اور ماجوج سے بچانے میں مداد فرمائیں اس نے کہا کہ حضور اللہ ہمارے قریب ایک بہت بڑی ظالم قوم آباد ہے جو نہ خدا کو پہچانتی ہے نہ رسول کو جانتی ہے یہ لوگ انسانی شکل میں ہیں ان میں عورت اور مرد ہوتے ہیں اور تین قسم کی مخلوق ہے ایک وہ جن کا قد ایک سو بیس گز لمبا ارض اس کے قریب دوسری وہ ہے جو جن کا قد ایک سو بیس گز لمبا ارض اس کے مساویر اور تیسری وہ ہے جن کا قد ایک بالش سے چار بالش تک لمبا اشترین صرف آخر کے کام اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ ایک کوئر اورتے ہیں اور ایک کوئر بچھاتے ہیں ان کے بدن پر ریت کی طرح بال ہیں جو انہیں سردی اور گنمی سے بچاتے ہیں یہ نہ زکا پہنسے ہیں نہ کپڑے بلکل برہنا رہتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ناخن کے بجائے لمبے لمبے کانٹے ہیں جس طرح درندوں کے ہوتے ہیں یہ درندہ جانوروں کی طرح جانداروں کو کھاتے ہیں ان میں جب کوئی مر جاتا ہے تو اسے سب مل کر کھا جاتے ہیں سبزی اور میوہ جات بھی کھاتے ہیں ان کا ہر فر جب تک ایک ہزار بچے نہیں پیدا کر لیتا مرتا نہیں اس لیے ان کی تعداد بے شمار ہے یہ چلتے پھٹے راستوں میں جکتی کھا لیتے ہیں جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں ان کی غزہ دانا اور مچھلی ہے جب وہاں بارش ہوتی ہے تو مچھلیاں برستی ہیں اور کبھی بارش میں تاخیر ہوتی ہے تو بھوکی وجہ سے ان کے غول کے غول اپنے ملک سے باہر نکل پڑتے ہیں اور جہاں کئی باغات اور میوہ جات اور گرات پاتے ہیں کھا جاتے ہیں اور جس جگہ بہن جاتے ہیں سندھی دل کی طرح تبہائی مطر دیتی ہیں یہ جب شہر میں آتے ہیں ان کے جسم سے اتنی دن آفلے کہ کوئی انسان بڑھتا ہے تو نہیں کر سکتا ان کی آوازیں اتنی بلند ہیں کہ میلوں سے سننے والا بہنہ ہو جاتا ہے جب یہ اپنے علاقے سے نکلتے ہیں تو ان کے سوچ کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں یہ دلائیں آ رہی ہیں چنانچہ سب انسان گھروں اور جانور جنگلوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور یہ سب کچھ تباہ و برباد کر کے واپس چلے جاتے ہیں ان کی طاقت کا اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہاتھی اور گینڈا ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ان کے بعد اس نے کہا کہ حضور والا اتدھا یہ ہے کہ آپ ان کی اس طرف آنے کا راستہ بند کر دیجئے اور اس کی صورت صرف یہ ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا بلند بند بنا دیجئے کہ راستہ بند ہو جائے اور اس منصوبے میں جو کچھ خرچ ہوگا ہم چندہ کر کے لگائیں گے حضر زلکرنین نے ساری داستہ نگم سننے کے بعد فرمایا کہ میرے پروردگار نے خرچ کی جو قدرت مجھے دے رکھی ہے وہ تمہارے چندے سے کہیں بہتر ہے مال کی ضرورت نہیں تم مجھے فقط قوت سے مدد دو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دوں اچھا تو تم مجھے لوہے کی سیلے لا دو انہوں نے کہا کہ اس میں جس قدر لوہا لگے ہم اتنا لوہا کہاں سے فرام کر سکتے ہیں پھر اسے کس طرح کاٹ سکتے ہیں حضر زلکرنین نے کہا کہ میں تمہیں لوہے اور تانبے کی کان بتاتا ہوں وہاں سے لوہا اور تانبہ کاٹ کر لاؤ ان لوگوں نے کہا کہ کان تو مل جائے گی لیکن اسے کاٹیں گے کیسے انہوں نے ایک اور کان بتائی جسے سامور یا ساہون کہتے ہیں یہ سفید قسم کی دھات تھی اس کے اوزار تیار کرائے اس کا اثر یہ تھا کہ یہ جس لوہے یا تانبے پر یہ اوزار لگتے تھے وہ پگھل جاتا تھا چنانچہ لوہے کے بڑے بڑے تختیں تیار کرائے گئے اور انہیں ایک اے بہت بڑی دیوار بنائی گئی یہاں تک کہ جب دونوں کنکروں کے درمیان دیوار کو بلند کر کے ان کو برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اس کے گرد آگ لگا دو دھووں کو یہاں تک کہ جب اس کے دھونکے دھونکے لال لنگارہ بنا دیا گیا کہا کہ اب ہم کو تانبہ دو کو اس کو پگھلا کر اس دیوار پر انڈیل دے حرض ہے کہ وہ ایسی اونچی مضبوط دیوار بنی کہ نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقی بھی لگا سکتے تھے اس صد سکندری کے لمبائن چوڑان کے متعلق روزت الصفہ میں ہے کہ وہ ایک سو پچاس فرس لمبی اور پچاس فرسخ چوڑی ہے لیکن میرے نزدیک اس صدی کی لمبائی تین میل اور چوڑائی ایک میل تھی ایک روایت میں ہے کہ یہ دیوار اسی طرح قیامت تک قائم رہے گی یہاں تک کہ حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور ایک روایت میں ہے کہ علامت قیامت میں سے ایک علامت یاجوج ماجوج کا برامند ہونا بھی ہے قرآن مجید میں ہے کہ ذلکر نین علیہ السلام نے دیوار کی تیاری کے بعد اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ میرے پرودگار کی مہربانی ہے مگر جب میرے پرودگار کا وعدہ اہد قیامت آئے گا تو اسے ڈھا کر ہموار کر دے گا اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد ناظرین میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک و سبسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ